عوض بلہ اپنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس ہاو آر یو آئی ہوب دیر سٹوڈنٹس آج کا جو میرا ویڈیو لیکجر ہونے جا رہا ہے وہ فرسٹیر انگلیش کی جو پوئیم نمبر فور ہے اس کی اوپر ہونے جا رہا ہے اس پوئیم کا نام ہے یہ پوئیم نمبر فور ہے بسیقلی یہ جو پوئیم ہے یہ جو نظم ہے یہ دو کریکٹر کے بیچ تخیلاتی جو کریکٹر ہیں ان کے بیچ ایک مقالمہ ہے اور اس نظم میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جو ہوسٹائل فورسز آف نیچر ہوتی ہیں وہ ہمیشہ انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جو باہمت انسان ہوتے ہیں وہ تو ان کا سامنا کرتے ہیں اور ان کو پسے پشت ڈال لیتے ہیں لیکن جو کمزور تیل ہوتے ہیں وہ پھر عمت ہار جاتے ہیں اور وہ آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں یہ پوئیم فرسٹ ٹینزہ ہے ویر آر یو گوئنگ سیڈ ریڈر ٹو رائیڈر اس میں اب دو کریکٹر آپ کے سامنے ہیں ایک ہے ریڈر یعنی کہ ہم جو یہ پوئیم پڑھ رہے ہیں اور رائیڈر جو ہے وہ گھڑ سوار ہے یعنی ایک مسافر ہے جو گھڑے پہ بیٹھا وہ آ رہا ہے تو اس سے ریڈر جو ہے وہ سوال کرتا ہے ویر آر یو گوئنگ سیڈ ریڈر ٹو رائیڈر ریڈر نے رائیڈر سے سوال کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو فیٹل کہتے ہیں جو بہتی محلق ہو ٹھیک ہے فل آف ڈینجر فل آف پرابلمز اور دفکلٹیز یعنی یہ جو وادی جس میں سے تم گزر رہے ہو گوڑے پہ بیٹھ کر یہ جو وادی ہے یہ ایسی ہے جیسے کوئی آگ کی بھٹھی ہوتی ہے اور یہ بہتی فیٹل ہے یعنی اس میں سے گزرنا جو ہے وہ اتنا آسان ہے نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ تم اپنا جو لائف ہے جو جرنی ہے اس کو ڈس کانٹینیو کر دو اس کو یہاں پہ ہی سٹاپ کر دو اور آگے کی زندگی جو ہے وہ خطرار سے بھری ہوئی ہے لہٰذا تم آگے بڑھنے سے رک جاؤ یونڈر یونڈر ہوتا ہے فار آف جیسے یہ دور یا پرے کر کے ہم کہتے ہیں یونڈر is the midden midden کہتے ہیں a heap of rubbish ٹھیک ہے یعنی گنگی کا دھیر ایک midden ہے تھوڑا سا اس کو کہتا ہے تھوڑا سا تم آگے چلو گے وہاں پہ ایک midden ہے ایک ہی پا فرابش ہے who's adore adore کہتے ہیں smell کو یعنی جس کی جو بدبو ہے جس کی جو smell ہے will madden وہ تمہیں پاگل کر دے گی یونڈر is the midden whose adores will madden یا تھوڑا سا آگے جا کے ایک گنگی کا دھیر ہے یعنی جب تم اس کے پاس سے گزرو گئے تو اتنی smell تمہیں آئے گی کہ وہ smell جو ہے وہ تمہیں پاگل کر دے گی that gap is the grave where the tall return اور یہ جو آگے گڑا نظر آ رہا ہے یہ جو آگے gap نظر آ رہا ہے یہ ایسی ہے جیسے just like a grave ایک ایسی قبر ٹھیک ہے نا جس میں بڑے بڑے جو بہادر لوگ ہیں وہ اس میں گر جاتے ہیں اور اس میں دفن ہو جاتے ہیں that gap is the grave where the tall return یعنی یہ جو آگے تمہیں گڑا نظر آ رہا ہے it is just like a grave tall کا مطلب یہاں پہ بہادر انسان جو تھے بہادر لوگ ہوتے ہیں یعنی یہاں پہ تو اس گڑے کو بڑے بڑے بہادروں نے کراس کرنے کی کوشش کی لیکن ultimately وہ اس کا شکار ہو گئے اس میں دفن ہو گئے لہٰذا یہ reader کہہ رہا ہے rider سے کہ تم بہتر یہ ہے کہ تم آگے بڑھنے سے رک جاؤ stanza number two ہے oh do you imagine said fearer to farer یعنی ڈرنے والے نے فارر سے یعنی دور سے آنے والے سے کہا ڈرنے والے نے دور سے آنے والے سے کہا oh do you imagine کیا تم تصور کر سکتے ہو that dusk will delay on your path to pass کہ یہ جو شام کا ہندھیرہ ہے یہ جو شام کا دھندلکہ ہے یہ جو darkness ہے یہ تمہارے رستے کی رکاوٹ بن جائے گی کہ یہ جو رات کی سیاہی ہے یہ تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے گی یہ تمہارے رستے کی رکاوٹ بن جائے گی your diligent looking discover the lacking اور تم شکل صورت سے جو اتنے diligent لگ رہے ہو diligent کا مطلب ہے اتنے ذہین لگ رہے ہو intelligent لگ رہے ہو brave لگ رہے ہو active لگ رہے ہو لیکن تم نے کبھی گوھر نہیں کیا تمہارے اندر بہادری کی کمی ہے جو تم اپنے بارے میں سوچ رہے ہو ان سب چیزوں کی کمی ہے lacking کا مطلب ہوتا ہے کمی your foot steps feel from grey night to grass اور اگر تم آگے بھی بڑھو گے تو تمہیں پہلے جو آگ کا ایک دریا ہے اس کو عبور کر کے جانا پڑے گا تب جا کے تمہارے کہیں کہیں دور جا کے تمہارے قدم جو ہیں وہ گھاس کی اوپر پڑیں گے پہلے تمہیں آگ کا یہ طفان جو ہے یہ جو دریا ہے یہ جو grey night ہے اس کو cross کرنا پڑے گا سٹینزا نمبر 4 ہے oh what was that bird اب یہ جو hostile force of nature ہے یہ draw رہی ہے what was that bird said horror to hear ڈرنے والے نے سننے والے سے کہا یہ جو درختوں کے بیچ میں پرندہ بیٹھا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے did you see that shape in the twisted trees اور یہ جو درختوں کی جو برانچز ایک دوسرے کے اندر پیوست ہیں درختوں کی جو برانچز یعنی شاخیں ایک دوسرے کے اندر twisted ہیں ان کے اندر یہ جو ایک عجیب سی شیپ بنی ہوئی ہے پرندہ نمہ یہ کیا چیز ہے کیا تمہیں کبھی اس کے اوپر غور کیا behind you swiftly the figure comes softly اور جب تم تھوڑا سا آگے بڑھتی ہو تو ایک انجانے سا جو خوف ہے وہ تمہیں گھیر لیتا ہے ٹھیک ہے نا ایک figure یعنی تم یعنی ایک انجانہ سا خوف جو ہے وہ تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہے the spot on your skin is a shocking disease اور تمہارے چہرے کے اوپر یہ جو دھبے ہیں یہ کسی سنگین بیماری کی علامت ہے ان یہ hostile forces of nature جو ہیں جو مخالفانہ کرتے ہیں جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں وہ یہاں پہ work کر رہی ہیں اور اس کو ڈرا رہی ہیں کہ یہ تمہیں تو تم تو بہت serious بیمار ہو یہ تمہارے چہرے کے اوپر بیماری کے نشانات پڑے ہوئے ہیں خوف تمہارے پیچھے ہے اور یہ جو درختوں کے بیچ میں ایک shape سے نظر آ رہی ہے یہ ایک ایسا bird ہے ایک ایسی خوف کی علامت ہے بسیکلی اس نے بڑھ کی نہیں بلکہ خوف کی بات کی ہے کہ تم یہاں سے آگے جا ہی نہیں سکتے اور stand number four یعنی کے last stand is اب جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ ان سارے خیالات کو جھٹک دیتے ہیں کہتے ہیں نا کہ ایک بہادر آدمی کے سامنے جو ہے وہ پہاڑ بھی جو ہیں وہ کنکر ہو جاتے ہیں اور ایک بزدل آدمی کے سامنے جو کنکر ہے وہ بھی پہاڑ بان جاتا ہے تو جس نے زندگی میں کامیابی اصل کرنی ہے جس نے آگے بڑھنا ہے وہ تو ان چیزوں کو جھٹک دیتا ہے وہ کہتا یہ بس سے کہ خیالات ہیں اور یہ وہ خیالات ہیں جو کہ ایک کامیاب انسان کی زندگی میں آتے ہیں اور کامیاب لوگ وہیں ہوتے ہیں جو ان خیالات کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں تو یہ بھی یہاں بھی وہیں situation ہے out of this house میرے رستے سے ہٹ جاؤ out of this house مثلا میرے رستے سے میرے آگے سے ہٹ جاؤ said rider to the reader said rider to the reader rider نے گھوڑ سوار نے ریڈر سے کہا yours never will said farer to fearer دور سے آنے والے نے خوف زدہ آنے والے سے کہا کہ یہ ساری چیزیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں they are looking for you said rider to horror اور سننے والے نے خوف کھانے والے سے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہادر آدمی کے لیے نہیں ہیں یہ بجدل آدمی کے لیے ہیں as he left them there as he left them there اور یہ کہہ کر یہ جو بہادری انسان ہے یہ اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ آگے گامزن ہو جاتا ہے اور زندگی کا سفر جو ہے اس کو روا دوا رکھتا ہے اور اس طرح ultimately جو کامیابی ہے وہ اس کو ہی ملتی ہے اس کے ساتھ اشاہد بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ